موسیقی آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اور مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں آپ کے سپورٹ کی آپ کے پیار کی بہت ضرورت ہے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب ویلکم ہیں میرے چینل پر کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے شاد و آباد رکھے اور کسی کا مختاج نہ کرے آمین سم آمین تو میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں الحمدللہ تو آج میں بنا رہی ہوں سبس چائے سب اس کو پنک چائے بھی کہتے ہیں گرین ٹی بھی کہتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کو سبس چائے کہتے ہیں تو جس کے لئے میں نے چار کپ پانی لیا اس میں دو ٹیبل سپون میں نے سبس چائے ڈالی ایک بادیاں کا پھول ڈالا ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں سونف کا ڈالا اور تین عدد میں نے سبس الائچی پیس کے وہ میں نے ڈالی تھی اور اس کو میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا جب یہ ہاف پانی آدھا پانی اس کا خوشک ہو جائے تو پھر اس کے اندر باقی کی چیزیں میں نے ایڈ کی تھی تو یہ دیکھیں تقریباً اس کا آدھا پانی خوشک ہو گیا اور یہ آدھا رہ گیا اب اس کے اندر پھر میں ڈالوں گی میٹھا سوڈا اور وہ بھی ایک چٹکی ایک سے ڈیڑھ چٹکی ڈالنا ہے یا ون فور ٹی سپون آپ ڈال لیں اور یہ اس طرح کا کلر آئے گا اس کے بعد اس میں ہم میٹھا سوڈا ڈالیں گے اچھا جی اب یہ دیکھیں اس کا تقریباً کلر نکلنا شروع ہو گیا اس کے ساتھ ہی اب میں میٹھا سوڈا ڈالوں گی اور یہ دیکھیں کتنا میں نے میٹھا سوڈا ڈالا ہے اس سے کلر بہت اچھا آئے گا دوسرا کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا جی کئی لوگ تو لیتے ہیں پنک کلر لے کے چائے کا کلر نکالنے کیلئے وہ پنک کلر ڈال لیتے ہیں کہ اس کا کلر بہت اچھا سا آجائے لیکن میں نہیں ڈالتی میں میٹھا سوڈا ڈالتی ہوں تھوڑا سا اس سے کلر اور نکھر کے آ جاتا ہے میٹھا سوڈا نہ بھی ڈالیں تو کلر اچھا آتا ہے لیکن وہ ذرہ تھوڑا سا اور اچھا نکھر کے آ جاتا ہے اس کے بعد آپ فریج کا پانی لیں تھنڈا پانی تو وہ اس میں آپ نے تقریباً ایک گلاس پانی ڈال دینا ہے ایک گلاس ڈالیں یا ڈیٹ گلاس جتنا آپ نے کعوہ رکھنا ہے آپ بنا لیں اور جب اس کا اچھے طریقے سے کلر نکل ہے یہ دیکھیں سائیڈ میں اس پنک آپ کو نظر آ رہا ہوگا پنک پنک سا لگ رہا ہے آپ کو تو اس کا مطلب ہے آپ کا کعوہ ریڈی ہو گیا تو اب آپ نے اس کو تقریباً پانچ سے چھے منٹ اس کو آپ نے پھینٹنا ہے پھینٹنے کے بعد آپ نے دوسرے چلے پہ بوائل دودھ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے وہ دودھ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے لیکن کچھ لوگ اس کی پتی ساری چھان لیتے ہیں لیکن میں نہیں چھانتی وہ بھی میں دودھ کے اندر پکاتی ہوں اس کا ٹیسٹ اور ذرا اچھا آتا ہے اور کعوہ جتنا آپ نے رکھنا ہے جتنی آپ نے چائے بنانی ہے اتنا آپ کعوہ رکھ کے باقی کا آپ نکال رہے ہیں اور اس کو فریج میں رکھ دیں جب آپ کو ضرورت ہو کعوہ نکال لیں دودھ کو بوائل کریں اور اس کے اندر ڈال دیں اور آپ کی مزیدار سی جو چائے وہ سبس چائے وہ تیار ہو جائے گی اور انسٹر کبھی مہمان بھی آ جائیں تو آپ کو سبس چائے بنانے کا بولیں تو آپ فٹا فٹا کعوہ بنا کے رکھا ہوگا تو آپ نے وہ دودھ ڈالنا ہے اور بس سمپل سے چائے بنا کے آپ نے آگے رکھ دینی ہے اور پھر تھوڑا سا پستا اور بادام میں نے پیس کے رکھا پیس ہوا نہیں تھا میں نے کوٹا ہوا تھا تو وہ میں نے رکھا ہوا تھا جب چائے اچھی سبوائل ہوگی کپ میں ڈالی تو اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی وہ پستا بادام جو میں نے کوٹا ہوا تھا وہ میں نے ڈال دیا اور آپ کی مرضی ہے اس کے اندر آپ چینی ایڈ کریں یا کہ نمک ایڈ کریں لیکن میں نمک ڈال کے پیتی ہوں اکثر لوگ زیادہ تر لوگ میری اپنی فیملی کے چینی ڈال کے پیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لوگ بہت اچھی سی لوگ ہے آپ کو میری ریسپی کیسی لگیا آپ مجھے ضرور بتائیں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے اچھا جی اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ